نمسکار دوستو کہتے ہیں پیار ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے لیکن قسمت والوں کا پیار ہی مکمل ہو پاتا ہے کیونکہ کئی لوگوں کو پیار میں بے وفائی اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہی بفادار ہوتے ہیں تو ان کے لئے پیار کی منزل کو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے جب بھی کسی کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو وہ باقی دنیا کو بھول جاتا ہے اگر کسی کا پیار سچا ہو تو وہ اپنی جی جان لگا دیتا ہے اسے اپنا بنانے کے لئے لیکن انہی سب کے بیچ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیار سوچ سمجھ کر یعنی پیار کے نام پر ٹائم پاس بھی کرتے ہیں اور سامنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھوکہ دیتے ہیں جوتش ویجیان کے انسار کچھ راشی کے جاتک پیار میں سچے ساتھی بن کر رشتے کو نبھاتے ہیں تو کچھ لوگوں کی کنڈلی میں دوش ہونے کے کارن پیار میں دھوکہ ملتا ہے دوستو آج ہم آپ کو ان راشی والوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جو پیار میں خوش نصیب ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں میش راشی اس راشی کے جاتک اپنی پیار کے لئے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جن سے بھی وہ پیار کریں وہ ہمیشہ خوش رہے اس کے لئے چاہے جو بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں میش راشی والوں کے لئے ان کا پیار ہی ان کی دنیا ہوتا ہے کرک راشی ان لوگوں کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ پیار کے معاملے میں دماغ کی جگہ دل سے سوچتے ہیں اس راشی کے سوامی اپنی بھاوناوں میں وشی بھوت ہوتے ہیں اور پیار میں اندھوں کی طرح پیار کرتے ہیں جب ایسے لوگ پیار میں ہوتے ہیں تو ان کو اپنے پیار کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے یعنی یہ سامنے والے سے سچا پریم کرتے ہیں تولاراشی اس راشی کے لوگ بہت گمبیر قسم کے پریمی ہوتے ہیں ایک بار وہ کسی سے پیار کر لیں تو پھر زندگی بھر ساتھ نباتے ہیں تو اگر کسی کو جیون بھر کا ساتھ چاہیے تو تولاراشی والے سب سے وشوسنی ہوتے ہیں تولاراشی والے اپنے رشتے کو سفل بنانے کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ورشک راشی اس راشی والوں کو لوگ بہت ہلکے ملیتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ اس راشی کے لوگ غسیل ہوتے ہیں لیکن پیار کے معاملے میں یہ بہت گمبیر ہوتے ہیں اس راشی والوں کو تھوڑی دیر سے پیار ہوتا ہے لیکن یہ جیون بھر ساتھ دینے والے ہوتے ہیں ان کے لئے وشواس اور سمرپن پیار میں سب سے ضروری ہوتا ہے مین راشی اس راشی کے جاتک پیار کے معاملے میں اپنے من کی سنتے ہیں اس راشی والوں کی پیار کی اپنی دنیا ہوتی ہے جس میں پرفیکٹ پیار ہوتا ہے ایسے لوگ پیار میں وفادار ہونے کے ساتھ ہی سمرپن بھی رکھتے ہیں کنڈلی ٹی وی ڈیسک سے لطا شرما کی ریپورٹ اسی طرح کی اور بھی جانکاری لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دھنیواد